موسیقی 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 بہت ہی پیارا سوال کیا ہے آپ نے اس لئے مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے باریک نظر سے متعلیہ کیا ہے ورنہ呼ی ذہن میں آئے نہیں سکتا یہ سوال جب تک انسان گہری نظر سے قرآن کریم کا متعلیہ نہ کرے اور یہ دیکھیں نہ کہ ہر بات متمین کرتی ہے یہ سوال نہیں اٹھ سکتا ان کا مطلب یہ ہے ایک صورت ہے قرآن کریم میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کیا جاتا ہے اور اس صورت کا عنوان یہ کہہ رہا ہے آپ نے تیوری چڑھائی اور مو پھیر لیا انجاہ علامہ اس لیے کہ آپ کے پاس ایک اندھا آیا تھا اور پھر مخاطب کرنا شروع کر دیا آنزور صلی اللہ علیہ وسلم کو وما یدریکہ لاللہ یزکہ اور یزکرو فتن فاو ذکرہ کہ ہے تو اندھا اور بظاہر بے حقیقت سا انسان لیکن تجھے کیسے معلوم ہو کہ یہ ہدایت کے زیادہ قریب ہے اور قریب تھا کہ یہ آپ سے تذکیہ حاصل کرتا یا نصیت حاصل کرتا اور پھر فرماتا ہے کہ یہ کیسے آپ کو یقین ہوا کہ وہ جو دوسرا شخص ہے وہ پیٹ پھیر کر جانے والوں میں سے نہیں ہے جس کو مخاطب ہو رہے تھے اور اس کی طرف آپ نے زیادہ توجہ دی یہ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ من دالک ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اخلاقی کوتاہی کا ذکر ہے اور اس وجہ سے خدا تعالی نے گویا ڈانٹا تو تم نے یہ کیا حرکت کی ہمرے واقعہ یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں اخلاق کا کونسپ بدل جاتا ہے میار کے ساتھ ساتھ جتنا بلند میار ہو اخلاق کا اسی حد تک کونسپ کی دیفنیشن اور ہو جاتی ہے اور وہ چیز جو عام دنیا کے لحاظ سے ایک نہیت آلہ خلق ہے وہ ایک عالی وجود میں اگر ظاہر ہو تو اس نسبتی لحاظ سے وہ خلق نظر نہیں آتا اور اللہ تعالیٰ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق ایک ایسا عالی میار پر دیکھنا چاہتا ہے جو ایبسولیوٹ ہے جو ان نسبتوں سے اوچھا ہو جاتا ہے اور کسی حالت میں بھی ریلیٹیولی کوئی اس پر ریفلیکشن نہیں آسکتی یہ واقعہ فی ذاتے ہی بدخلقی کا واقعہ ہے ہی نہیں میں اب آپ کو بتاتا ہوں یہ واقعہ کیا ہوا تو دنیا کے کسی میار سے آپ اس کو بدخلقی کہہ نہیں سکتے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ میں مصروف تھے آپ کی خواہش تھی کہ وہ شخص جو ایک قوم کا سردار ہے جس کے پیچھے ایک قبیلہ ہے وہ آیا ہوا ہے اور وہ توجہ سے بات سنیں اور ہدایت پا جائے اس کے پیچھے ایک قوم آ جائے گی ایک قوم کا سردار آیا ہوا تھا اس وقت ایک اندہ آیا جس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس نے بار بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈسٹرب کرنا شروع کیا اب بدخلقی اگر عام حالات میں اس کو نرمی سے مو سے بھی کہہ دیتے کہ نہ کرو تو اس کے دلشکلی تو ہوتی شاید یا نہ ہوتی لیکن اگر احتیاط سے بات کی جاتی تو اس کو بدخلقی نہیں کہہ سکتے لیکن آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لحظ زبان سے نہیں نکالا اور چہرے سے ہلکا سا اظہار کیا کہ میں اس بات سے تنگی محسوس کر رہا ہوں دیکھنے والے نے وہ اظہار دیکھا اور اس کی دلشکری نہیں ہوئی جو اندہ تھا اس کو اس قدر ازیجریشن کے ساتھ اور مبالغے کے ساتھ مفسرین بیان کرتے ہیں بعض کہ یوں لگتا ہے نعوذ باللہ میں ذالک آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بدخلقی کی حرکت نہیں کی بالکل غلط ہے کسی دنیا کے میار سے بلکہ عالی انسانی میار کے لحاظ سے بھی اس میں کوئی بدخلقی نہیں اور مقصد ہو چاہتا اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بتایا کہ تو مجھے اتنا پیارہ ہے کہ جو میار میں تیرا دیکھنا چاہتا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ بلند دیکھنا چاہتا ہوں اور یہ اپنا متمع نظر بناو آئندہ سے کہ اگر کوئی خواہش مند ہے تو اس کی طرف زیادہ توجہ کرو اگر کوئی خواہش مند نہیں ہے تو وہ نسبتا کم حقدار ہو توجہ کا یہ ایک سبق دیا ہے اور اس واقعہ سے استفادہ کر کے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متوجہ کر دیا کہ ہدایت وہ پایا کرتا ہے جو ہدایت کا خواہش مند وہ کرتا ہے اور جو ہدایت سے بھاگتا ہو آپ کو تو تمنا ہے کہ وہ ہدایت پا جائے تمنا ہونا تو بدکل کی نہیں ہے لیکن اللہ کی دلوں پر نظر ہے وہ آپ کو یہ بات بتاتا ہے کہ جو لوگ بھاگتے ہوں وہ نہیں پایا کرتے جو خواہش مند ہوں وہ زیادہ پایا کرتے ہیں اس لئے آپ ان کی طرف زیادہ توجہ دیا کریں اس واقعہ میں مجھے تو کوئی بدکل کی نظر نہیں آتی ایسی جو نعوذ باللہ مندالک جس میں ڈانٹ کا پہلو ہو یہ تو ایک نہیتی لطیف پیرائے میں ہاں حضور کے حسن خل کا اظہار بھی کر دیا اور بلند تر مقامات کی طرف آپ کو لے جانے کیلئے ایک ایسا خدا تعالیٰ نے ایسی لصیت فرما دی جس پر عام طور پر بندوں کی نظر نہیں ہوتی مجھے تو